فیصل آباد کی بات جنگ کا رکھ کریں گے جہاں پر انٹو کے بھٹے آلودگی میں اضافے کا سبب بننے لگے انٹو میں غیر میاری اندھن استعمال ہونے لگا بھٹا مالکان گندگی اور چمڑا اندھن کے طور پر استعمال کرنے لگے جبکہ محکمہ محولیات نے کاریوائی کرتے ہوئے کیس پنجاب محولیاتی ٹرابینل میں بھیجوا دیا آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں جنگ میں انٹو کے بھٹے آلودگی میں اضافے کا سبب بننے لگے ہیں جبکہ انٹو میں غیر میاری اندھن استعمال ہونے لگا بھٹا مالکان گندگی اور چمڑا اندھن کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں محکمہ محولیات نے کاریوائی کرتے ہوئے کیس پنجاب محولیاتی ٹرابینل میں بھیجوا دیا ہے اسی پر بات کریں گے مبشر سننکویس سے جی مبشر اپ ڈیٹ کیجئے حاجبکل جنگ میں بنے انٹو کے بھٹوں میں غیر میاری اندھن استعمال انہیں کا انکشاف ہوئا ہے اور یہ انکشاف محکمہ محولیات کی جانب سے کیا گیا ہے محکمہ محولیات کے مطابق زلہ بھر میں ایک سو پچپن بھٹے موجود ہیں جن میں سے جب انہوں نے سروے کیا تو دیکھا گیا کہ پنتالیس بھٹا مالکان ایسے ہیں جو غیر میاری اندھن استعمال کر رہے تھے ان بھٹوں میں جو ہے وہ چمڑا جو ہے وہ اس کو جلایا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو غیر میاری اندھن جو ہے وہ اس کو جلایا جا رہا تھا اور محولیاتی علودگی میں اضافہ ہو رہا تھا محکمہ محولیات کا یہ کہنا ہے کہ بھٹوں کو پہلے ہی زگزگ ٹرنالوجی منتقل کرنے کے لیے کام کی جا رہا ہے اور ایسے میں جو بھٹا مالکان غیر میاری اندھن استعمال کر رہے ہیں وہ نہ صرف محولیاتی علودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں بلکہ اس سموک میں اضافے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا جس پر ان پنتالیس بھٹا مالکان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں پنجاب محولیاتی ٹرنال میں بھجوازے گئے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی محکمہ محولیات جھنگ کے ڈسٹرک آفیسر فیصل مقصود کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تقریباً ساٹھ لاکھ روپے سے زائد کے جمعانے ہو سکتے ہیں اگر جب فیصلہ آئے گا تہم ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے بھٹا مالکان جو غیر میاری اندھن استعمال کر رہے ہیں ان کو پہلے وارننگ دی گئی اس کے باوجود انہوں نے حکومتی اکامات پر عمل درامہ نہ کیا اور اس پر ان کے کیسز پنجاب محولیاتی ٹرنال میں بھجوازے گئے ہیں تہم اب محکمہ محولیات کا یہ کہنا ہے کہ بھٹا مالکان کو زگزیک ٹکنالوجی میں منتقل کرنے کے لئے یہ پہلے ہی دخواستے کی گئے تھیں اور اب 31 اگست تک جو بھی زگزیک ٹکنالوجی میں بھٹوں کو منتقل نہیں کرے گا ان کے بھٹوں کو بند کر دیا چاہے گا جی مبشر بہت شکریہ اور یہاں آپ کو بتائیں سمندری میں بھٹا مالکان نے زگزیک ٹکنالوجی کو نظرانداز کر دیا بھٹے آلودگی پھلانے کا سبب بننے لگے ہیں اسی پر بات کریں گے وقاس جمیل سے بالکل حکومت کے جانب سے بھٹا خشت مالکان کو زگزیک ٹکنالوجی استعمال کرنے کا کہا گیا تھا جس سے وہ محولیاتی آلودگی کم ہو سکتی ہے لیکن اگر سمندری کی بات کی جائے تو بیس سے زائد بھٹے جو ہیں وہ زگزیک ٹکنالوجی کے بغیر ہی چل رہے ہیں جو کہ محول میں آلودگی پھلانے کا سبب بن رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے سے شہری بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سب بتائیے گا زگزیک ٹکنالوجی کا استعمال جو لازم قرار دیا گیا تھا لیکن اب جو ہے وہ بغیر ٹکنالوجی کے بھٹے چل رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس پارے گورنمنٹ کا جو بہت اچھا اقدام تھا جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ زگزیک بھٹے چلائے جائیں جس سے محولیاتی جو آلودگیاں وہ ختم ہو جائے گی یقینا یہ اچھا قدم تھا لیکن اس کے اوپر کسی بھی بھٹا مالکان نے ابھی تک عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے بھٹے تمام چل رہے ہیں جو ان سے دھوہا ہے اس کی وجہ سے جو نزدیکی عبادی ہیں وہاں پر وہاں پر جو شہری ہیں وہ سانس کی بیماریاں وہاں پر مقتلع ہو رہے ہیں کافی شہری پریشان ہیں ہم حکومت سے اپیل کر دیں کہ اگر انہوں نے یہ اتنا اچھا قدم اٹھایا تو کام از کام اس کے اوپر عمل ضرور کروائیں جس سے جو محولیاتی آلودگیاں وہ ختم ہو سکے یہ زگزیک ٹکنالوجی کا اگر استعمال کیا جائے تو آبادی جو ہے وہ سانس کی بیماریاں اور مختلف بیماریاں سے بچ سکتی ہے جو کہ بھٹے کا دھوہاں جو ہے وہ بیماریاں آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ